ایسی اللہ علیہ وسلم شاہینوں کے شہر سرگودہ کے ہر دل عزیز ایم این اے وفاقی سیکریٹری پیٹرولیم معامل خصوصی وزیراعظم پاکستان چودری حامد حمیز صاحب کے انٹرویو میں آپ کے خدمت میں جو ہے پیش کروں گا تو میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج چودری حامد حمیز صاحب جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں اور ابھی ایک بڑا جو ہے وہ ٹف سکیجول جو گزار کے آئے ہیں اور بہت زیادہ سائلین تھے تو سر آپ ایک موٹیویشنل سٹوری ہیں دو ہزار دو میں آپ نے پہلے الیکشن لڑا انتیس ہزار ووٹ آپ نے حاصل کیے لیکن آپ الیکشن نہ جیت پائے پھر دو ہزار آٹھ میں آپ الیکشن لڑے پینسٹ ہزار ووٹ آپ نے حاصل کیے پھر بھی الیکشن نہ جیت پائے پھر سر دو ہزار تیرہ میں ایسا کیا ہوا کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ ایک لاکھ تین تیس ہزار پہ پہ پہنچ گیا کیا ہوا سر ایسا بسم اللہ حرامانی رحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج مجھے اپنے سننے والوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا اور اپنی دل کی بات کرنے کا موقع مجھے فراہم کیا جیسے کہ آپ نے کہا کہ دو ہزار دو میں اور دو ہزار آٹھ میں میں نے الیکشن ہارے ہیں اور جبکہ جنون سٹوری یہ ہے کہ اس وقت میری پارٹی اور میری قیادت وہ انڈر ٹرائل تھی اور اپنا یہ الیکشن بھی جیل سے لڑے میرے والد صاحب نے سڑے چار سال مسلم لیگ نون کی خاطر جیل میں گزارے اور پوری فیملی اس میں کرائیسز میں تھی اس کے باوجود ہمیں بے پناہ آفرز تھی کہ آپ پارٹی کو چھوڑیں مسلم لیگ کو چھوڑیں اور ہم آپ کو امنشپ بھی دیتے ہیں وزارت بھی دیتے ہیں تو یہ ٹارگٹٹ آپریشن تھا اس وقت جنرل پرویز مشرف کا جو کہ میری فیملی کے خلاف ہمارے چیئرمنز کے خلاف کہ صبح جس چیئرمن نے میرے ساتھ کمپین کی ہے وہ شام کو میرے ساتھ نہیں ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی تھانے میں ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی انٹی کرپشن کے کیس میں ہوتا تھا وہ کسی کو نیب کے نوٹسز تھے اس وقت صرف میری کونسی چونسی میں تقریباً دھائی سو کے قریب پی ایم ایل این کے ورکرز اور ہمارے جو ویل ویشر تھے جو برادری تھی میری ان کے خلاف یہ سارے ٹارگٹٹ اپریشن مختلف تھانوں میں پلان کر کے اپلیکیشنیں فیک دلوا کے ان سب کو انگیج کیا گیا اور الیکشن سے ایک دن پہلے ان کو پولیس نے آہ ریسٹ کیا مختلف تھانوں میں ان کو رکھا گیا تاکہ وہ پولنگ ڈے نہ سمال سکے جب دو ہزار تیرہ میں فری اینڈ فیر الیکشن آئے تو اس میں میں نے نہ صرف سویپ کیا بلکہ ایک لاکھ ووٹوں کی میری لیڈیٹ تھی ہم نے الحمدللہ ایک ہی پارٹی سے سیاست شروع کی ہے اور ایک ہی پارٹی کے ساتھ سیاست کر رہے ہیں جی سر میں اس طرف آتا ہوں تھوڑا سا سر میں پیچھے جانا چاہوں گا آپ کے والد محترم چودری عبدالحمی صاحب اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے انہوں نے سر اپنا کیریئر جو ہے وہ کانسلر پھر میرشیپ پھر ایم پی اے ایم این اے کتنا سر فخر محسوس کرتے ہیں اپنے والد گرامی پہ دیکھیں میرے والد نے زندگی میں جتنے الیکشن لڑے ہیں وہ آج تک ایک الیکشن نہیں ہارے تھے till death تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ سرگودہ کے لوگوں کا اعتماد ہے باقی میں نے جو دو الیکشن ہارے ہیں اس کی میں نے وجوہات آپ کو بتائی ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں توڑنے کی کوشش کی مگر اس رب العالمین نے مجھ پہ میری فیملی پہ بڑا کرم کیا کہ میں دو مہینے ستارہ دن جیل میں رہنے کے باوجود میں نے دو ہزار دو کا الیکشن لڑا ہے جیل میں رہنے کے باوجود تو نہ ہم اپنی کمپین کر سکے نہ ہم کسی کے پاس جا سکے مگر وہ کرائیسس تھے اس کو ہم نے پولٹیکلی ڈیبیٹ بھی کیا پولٹیکلی اس کو ہنڈل بھی کیا سر تھوڑا سا بتائیے کہ آپ کے اپنے جو حلقہ ہے ان کے اندر آپ کے ترقیاتی کام جو آپ کے دور میں ہوں ہیں سر تھوڑے سے وہ گنوائی گا جی دیکھیں یہاں پہ سرگودہ میں ایک واہر ڈی ایچ کیو ہسپٹل ہے جو میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا یہاں پہ جتنے بھی کالیجز بنے ہیں نئے کالیجز بنے ہیں یا پرانے ہمارے کالیجز ہیں اس میں سے اکثریت آپ کسی اور جماعت کا خاصہ نہیں ہے یہ مسلم لیگ نون کا خاصہ ہے اسی طرح مولا بکش ہسپٹل کی جو ایکسٹینشن ہے وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے دور پہ ہوئی سرگودہ میں جتنے پارک ہیں ماں سوائے ایک پارک کے سنتالیس چکے وہ ٹوٹل پارک میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب نے یہاں پہ سرگودہ کو دی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے جو سیوریج کی بیٹرمنٹ کے کام تھے وہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف نے دیئے ہمارے تقریباً تقریباً چار سو کلومیٹر کے جو فارم ٹو مارکیٹ روڈ تھے وہ میاں شہباز شریف صاحب نے ہمیں دیئے یہاں پہ ٹراما سینٹر جو انٹریوز ہوا وہ میاں شہباز شریف نے ہمیں دیا اسی طریقے سے جو یہاں پہ یونیورسٹی آف سرگودہ تھا اس کے لیے سکل ڈیویلمنٹ اور ریہیبلیٹیشن کے لیے ایک عرب سات کروڑ کی گرانٹ وہ میاں شہباز شریف صاحب نے دی اور میاں نواز شریف صاحب نے دی سرگودہ کا ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں گیس ہمیشہ فیصلہ بعد کی لائن سے دی جاتی تھی تو یہ فرس ٹائم ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے سرگودہ کو میرے توسط سے ایک عرب اور تیس کروڑ روپے کی گرانٹ دی جس سے ہم نے سولہ انچ کی پائپ لائن منیا جو ہمارا داؤں ہیں وہاں سے ہم لے کے آئے ہیں ایک سو انتیس چک کی طرف سے گیس پائپ لائن لے کے آئے ہیں اور سرگودہ میں پہلی مرتبہ ہے کہ آج سرگودہ کے شہری وہ ڈائریکٹ نیشنل گریڈ سے کیس لینے ہیں سر دو گریڈ ہمارے یہاں پہ بجلی کے بنے ہیں تو وہ دونوں گریڈ جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں بنے ہیں تو یہ ایک تھوٹا سا انٹرو تھا کہ جو میاں نواز شریف کے اور اس کے ساتھیوں کی یہاں پہ کاوش تھی سر اور کوئی آپ کی درینہ خواہش یاں جو ابھی تک آپ کی پوری نہ ہو سکی ہو جو آپ سرگودہ کے عوام کے لئے کرنا چاہتے ہیں سر جی میری اس میں درینہ خواہش یہ ہے کہ سرگودہ کے لئے میں نے میاں شہباز شریف صاحب سے ریکویس کی ہے کہ یہاں پہ کینسر ہاؤسپٹل اور چیلڈرن ہاؤسپٹل نہ گزیر ہیں اس کے لئے میری افرٹس ہے انشاءاللہ تعالی اگلے ٹارگٹ میں ہم اس کو اچیف کریں گے انشاءاللہ تعالی آپ نے والد گرامی سے کیا سیکھ ہے سر جو میں نے جو ابھی آپ دیکھ کے آ رہے ہیں ہر خاص و عام کے لئے وہی ایک ٹیبل ہے جہاں پہ بٹھا کے ان کے ساتھ شائستہ گفتگو اور ان کو کوشش کی ہے کہ ان کو ہم سمجھا سکیں کہ اگر ان کا کام غلط ہے تو اس کو صحیح طریقے سے بھی ہم کروا سکتے ہیں تو لوگوں کی خدمت کرنا سر جتنی بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے نام کے اوپر کوئی ٹرسٹ بنا جاتے ہیں ہسپٹل بنا جاتے ہیں کالجز بنا جاتے ہیں تو چودری عبدالحمیز صاحب کے نام پہ بھی کوئی پائی پلان میں ایسا منصوب ہے میں نے چودری عبدالحمیز صاحب کی وفات کے بعد سرگودہ میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سینٹر آپ کو پتا ہے بنایا کو ڈی ایچ کیوں نے ڈیس آن کر دی ہے کہ یہ ہماری پرمیسز میں نہیں میں پھر میں نے جب دوبارہ ہماری گورنمنٹ آئی ہے مرکز میں تو میں نے اس کو دوبارہ پرسو کیا ہے اور ہم دوبارہ اس کو کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ بنانے کی طرف چاہ رہے ہیں سر آپ کے والد گرامی اتنے بڑے سیاست دان پورے پاکستان اور سرگودہ کی خاص طرح پر جب تاریخ لکھی جائے گی تو ان کے نام کے بغیر تو سرگودہ کی تاریخ جو ہے یعنی سیاست کی وہ بالکل جو ہے وہ آہ دھوری ہے تو انہوں نے تو ڈیفنیلی آپ کو سپورٹ کیا اگر آپ کے والد صاحب سیاست دان نہ ہوتے تو کیا آپ سیاست دان ہوتے میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہوگا کہ میرے میں والد صاحب کی وجہ سے سیاست میں آیا ہوں ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہا ہوں اور میرا خیال ہے کہ سیاست دانوں میں اگر آپ سرگودہ میں دیکھیں گے تو بہت سارے نو دولتی آ چکے ہیں اگر کسی نے عوامی سیاست کے ذریعے اپنا کو مقام بنایا ہے تو وہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے والد نے بنایا ہے جو گراس روٹ لیول سے کانسلر لیول سے آئے اور یہاں پہ ایمینے تک پہنچے اور اپنی محنت سے اپنی لگن سے لوگوں کے دلوں میں انہوں نے نہ صرف اپنا ایک مقام بنایا بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ باور کروایا کہ وہ اس ملک اور پاکستان کے لیے اپنی تمام تر خدمات وہ سر انجام دیتے رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی دیتے رہیں گے میں انہی کا چشم و چراغ ہوں کہ جو اس سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے نقشے قدم پہ چل کے آہلیان سرگودہ کی خدمت کر رہے ہیں جی سر میں یہی ارز کرنا چاہوں کہ سینست میں بدنامی بہت ہے کیسے اس کو باوقار بنایا جا سکتا ہے سر دیکھیں جب آپ کے پاس اختیار ہوگا تو پھر آپ کے اوپر الزامات بھی لگیں گے مگر جب آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی کا باعث بنیں گے اور لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے کا موجب بنیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی سر چودھوی عبدالحمی صاحب کے پوتے آپ کے ساب زیادے بھی سیاست میں آئیں گے سر ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے باقی فیصلے منجانے بنائیں تو دیکھیں گے انشاءاللہ سر سرگودہ میں جن دوستوں نے آپ کو سپورٹ کیا کچھ چند دوستوں کا آپ ذکر کرنے چاہیں گے بے شمار دوستیں کسی ایک کا نام لوں گا تو بہت ساروں کی دل آزاری ہوگی میں سمجھتا ہوں میں ہمیشہ سے سرگودہ کے تمام دوستوں بھائیوں بزرگوں کا اور بالخصوص اپنے والد کی اس لیگیسی کا کہ جنہوں نے آج تک اس گھر کے لیے اور پاکستان مسلم لیگ کے لیے ہر طرح کی تکالیف پرداشت کی تو میں ان سب کا مشکور ہوں میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار اٹھرہ کے لیکشن کی جب میرا ریزلٹ چینج کرنے کی کوشش کی گئی تو میں سرگودہ کے شہریوں کا بڑا مشکور ہوں کہ آٹھ سے دس ہزار لوگ اس کوٹ کی پرمیسز میں آئے ہمارے اوپر دہشت گردی کے مقدمے درج کیے گئے مگر لوگوں نے پرواہ نہیں کی اور انہوں نے ہر طرح کے جبر سے روکا اور آرز کو جو ریزلٹ تھے اس کے مطابق اناؤنس کروانے پر مجبور کیا اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر زلفکار بھٹی اور موسن رانجا سینکنوں کے فرق سے وہ ایمینے بنے ہیں تو یہ اس کی مثال کسی اور ڈسٹک میں نہیں ہے سر سیاست میں ہار جیت تو ہوتی رہتے ہیں کہ بھی آپ ہارے بھی ہیں جیتے بھی ہیں جب ہارتے ہیں تب کیا فیلنگز ہوتی ہیں جب جیتے ہیں تب کیا فیلنگز ہوتی ہیں سر جب ہارتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ کی اصلاح مقصود ہوتی ہے تو جب آپ جیتے ہیں تو پھر آپ کا امتحان شروع ہو جاتا ہے تو جب الیکشن ہارے ہیں تو اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے اپنے آپ کو مزید گروم مزید پبلک کے لیے اپنے آپ کو جو اینا وقف کیا اور پھر جا کے انتھک محنت کے بعد پھر آپ کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے سارے کبھی کیا کبھی لگاتے ہیں نہیں کیاکے تو جی ہر چلتے پھرتے شخص کے ساتھ لگائے ہیں اور الحمدللہ سرگودہ میں ہمارے مخالفین ہوں ہمارا ساتھیوں وہ سب اس بات کو آپ کو ایڈمنٹ کریں گے کہ اخلاقی طور پہ اور ان کے ساتھ جو ہمارا بیہیوئر ہے بے شکم و مخالف بھی ہوں وہ انشاءاللہ پوزیٹیف رہا ہے سر زندگی کے سب سے خوشگوار یادگار لمحہ کون تھا سب سے خوشگوار لمحہ تھا کہ جب میں اپنے والد کے ساتھ فرس ٹائم میاں نواز شریف صاحب کو ملنے گئے تو وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے پاس انہوں نے یہ بات کی کہ میاں صاحب میں نے اپنی ساری زندگی آپ کے ساتھ سیاست کی ہے تو آج مجھے یہ فخر اصل ہو رہا ہے کہ میں اپنی نئی نسل کو آپ کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں تو الحمدللہ وہ میرے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا یادگار لمحہ تھا کہ جب میرے والد نے میری قیادت کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا سر زندگی میں ظاہر ہے کبھی خوشی کبھی غم آخری میرے دو سوالیں تو سب سے جو غمگین لمحہ تھا زندگی کا وہ کون سا تھا سر زندگی کا سب سے غمگین لمحہ تو جب والدین آپ سے جدا ہوتے ہیں اس سے بڑا لمحہ کوئی نہیں ہوتا میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی وہ میرے لئے زندگی کا سب سے آپ کہہ لیں تلخ تجربہ تھا اور پھر جب میری والدہ چھبیس رمضان کو وہاں پہ مکہ شریف میں حرم پاک میں ان کی وفات ہوئی جمعہ والے دن تو دوسرا میرے لئے وہ دن ایسا تھا جیسے آپ نے ابھی لفظ کہا نا کہ کبھی خوشی کبھی غم جب والدہ کی جدائی سوچتے ہیں تو وہ انتہائی غمگین لمحہ تھا جب ان کی موت کے ایام کو یاد کرتے ہیں کہ چھبیس رمضان جمعت المبارک اور حرم میں ان کا جنازہ چونتیس لاکھ لوگوں نے ان کا جنازہ حرم میں پڑا اور جنت المالہ میں جہاں اما ختیجہ تلقبرا کا روزہ مبارک ہے ان کے قدمین میں ان کی قبر ملنا تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لئے خوشی کا باعث ہے کہ اتنا مقام اتنا درجہ اللہ نے میری والدہ کو دیا ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے سرکاری گاڑی پہ آپ کا جھنڈا یہ دیکھ کے بڑا پروٹوکول ایک گلیمر کی دنیا سیاست میں جو ہے وہ ہوتی ہے آپ جب پارلیمنٹ میں بھی جاتے ہیں تو ٹوپی وغیرہ جو ہے وہ پہن کے جاتے ہیں یعنی آپ کو عام طور پر پورے سرگودہ کے اندر سب سے ایک مذہبی سیاستدان جو ہے وہ سمجھے جاتا ہے کب آئے سر مذہب کی جانب یہ میری والدہ کی دعائیں ہیں کہ میں نے جب ان کے ساتھ پہلے عمرے پہ گیا تو وہاں پہ مجھے والدہ کی دعا سے سنت رسول مجھے نصیب ہوئی اور پھر میں نے انہی کے ساتھ عمرہ کیا یہ والدین کی تربیت ہے کہ اللہ نے ہمیں فضل اور کرم پہ رکھا باقی آپ نے پروٹوکول کی بات کی میں فیڈرل وزیر مملکت بھی ہوں فاقی وزیر مملکت آپ نے دیکھا ہوگا میری گاڑی پہ جھنڈا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری گاڑی پہ سبس نمبر پلیٹ نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے ساتھ سکارڈ نہیں ہے میں اپنے ہلکے میں ٹریبل کروں اپنے ہلکے سے بائی ٹریبل کروں میں نے کبھی پروٹوکول نہیں لیا جبکہ مجھے ان ٹائٹل ہے میں فلیگ بھی لگا سکتا ہوں میں سکیورٹی بھی یہاں سے پولیس سے لے سکتا ہوں اپنے ساتھ سکارڈ بھی لے کے چل سکتا ہوں مگر میں نے کبھی بھی ان چیزوں پہ بلیو نہیں کیا میں رات بھی دو بجے تک اپنے ہلکے کے لوگوں کے ساتھ پھٹا رہا ہوں مرزا علیہ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے ہمارے سینئر ساتھی ہیں میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزر ہے یہ بھی رات میرے ساتھ تھے ہم مختلف جگہ پہ مختلف مقام پہ ہم تین چار دوست پھر رہے تھے اور ہمیں اپنے ہلکے میں پھٹے ہوئے کوئی پرابلم نہیں تھی کہ میں کن سے ڈروں ان لوگوں سے جنہیں نے مجھے ووٹ دیئے یا ان لوگوں سے جن کے پاس میں نے بار بار جانا ہے تو اگر سیاستدان کو ان چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو وہ سیاست میں نہ آئے پھر کوئی اور کام کریں سار میں نے یہاں پہ دیکھا پچیس بلوگ میں آپ ایک طرح سے میں کہوں کہ اس مقابلے میں جو بڑے بڑے گھر ہیں ڈیفنس میں لوگ کے گھر ہیں یہ وہ یعنی آپ کا گھر جو ہے وہ اس لحاظ سے ذرا کم تر درجے کا ہے تو کبھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑی پوسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میمبر نیشنل اسمبلی بنایا ہے آپ کے والد اکرامی یہاں سے آپ نے موف کیوں نہیں کیے کسی بڑے پوش ایریا میں سر ہم نے ایک برطمہ اپنے والد کی زندگی میں جو نئی ڈیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹی تھی اس میں چار کنال کا پلوٹ بھی لیا اور موف کرنا چاہا تو میرے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا موف کرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہے یہاں پہ میرے آپ کو شاید اندازہ ہو کہ پچیس بلوگ میں میرے سارے ریلیٹیو ہیں مامو ہیں چچا ہیں پھپھو ہیں اور بے شمار رشیداری ہیں جو یہاں پہ محقیم ہیں کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے عیش و عشرت کی زندگی بھی گزار لیں گے مگر یہ جو رشتے ناتے ہیں یہ سفر کریں گے آپ کی غمی میں بھی اور آپ کی خوشی میں بھی تو لہٰذا میں اس کو یہ مقدم جانتا ہوں کہ میرے جو والد کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ نے خدمت کرنی ہے اگر آپ نے لوگوں کے دلوں میں راج کرنا ہے تو آپ ان کے درمیان رہیں گے تو یہ بیسٹ آپشن ہے اگر آپ نے اس سٹیٹس کو اویل کرنا ہے اور اس کو بزنس کا ذریعہ بنانا ہے تو پھر آپ اسی طرح جس طرح باقی سیاستدان اچھے پورش علاقوں میں رہتے ہیں اچھی سوسائٹیوں میں جا کے مقیم رہتے ہیں آپ دیکھیں ان کے دروازے بند رہتے ہیں میرا یہ پبلک سیکریٹیڈیٹ جو ہے میرے والد کی زندگی سے چلا ہے اور آج تک اس کے دروازے کبھی بھی ہر خاص و عام کے لیے بند نہیں ہوئے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بی بی مجھے نہیں پتا وہ کہاں سے آئی ہے اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے جو اس کے ساتھ ہم نے کیسے ٹریٹ کی ہے کہ یہ ہماری روٹین ہے کہ ہر خاص و عام کے لیے وہ آئے اس کے لیے دروازے کھلے ہوں اور کوئی بھی شخص آگے ایزی لی ہمیں ملاقات کر سکتے ہیں سر آخر میں قوم کے نوجوانوں کے نام خاص طرح کوئی پیغام سر میں یہ چاہوں گا کہ نوجوان نہیں اس میں ٹریپ نہ ہو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیں نہ نیا چاہیے نہ پرانا چاہیے ہمیں وہی پاکستان چاہیے جو میرے قائد کا پاکستان ہے سر بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور آپ نے آج چودر عبدالہمی صاحب کے صاحبزادے محترم چودری حامد حمیر صاحب ان کے دل کی باتیں جو آپ نے سنی جو آپ سننا چاہتے تھے اور کئی لوگوں نے مجھے کمنٹس پی کیے سوالہ اور انشاءاللہ پھر کس وقت میں چودر صاحب ابھی تو بہت وہ بیزی ہیں پھر میں کس وقت ان سے سپیشل ٹائم لوں گا اس کے ساتھ ہی منظور شہزاد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ پات